چلیے ہم شروع کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ قویشنز کا ریویزن تو یہ میں نے لیے ہوئے ہیں ہسٹری جیوگرافی اور سیوکس کے چیپٹر نمبر ون سے لے کر چیپٹر نمبر فور کے کچھ امپورٹنٹ قویشن اس کے علاوہ دوسرے قویشنز بھی آپ کو پڑھنے ہیں اور اسی طرح سے پڑھنے ہیں یہ میں آپ کے سامنے ایک موڈل دے رہا ہوں یہ کس طریقے سے قویشنز پوچھے جاتے ہیں پہلا قوشن ہے کارٹوگرافر ایک پرسن ہوتا ہے جو کیا بناتا ہے میپ بناتا ہے تو پہلے کا انسر ہوگا سی which of the following is not meaning of foreigner in the past پاسٹ میں نمبر میں سے کس کو foreigner نہیں مانتے تھے تو پڑوسی کو foreigner نہیں مانتے تھے باقی کوئی بھی ویقتی باہر سے آتا تھا تو اس کے لیے نمبر شبدوں کا استعمال ہوتا تھا سٹرینجر پردیسی اور اجنبی پھر جیعودین برانی جو تھے وہ انہوں نے اپنا chronicler یا وہ ایک بہت بڑے chronicler تھے chronicler کا مطلب ہوتا ہے ادھیاسکار تو انہوں نے اپنے پہلا جو chronicler ہے وہ کب لکھا تھا تو وہ 14th century کے chronicler مانے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آئے گا which is the holy book of muslim تو یہ سبھی جانتے ہیں muslimوں کی holy book ہے قرآن آپ سے christians کی پوچھی جا سکتی ہے تو christians کی کیا ہے holy book bible اور آپ سے پوچھے جا سکتی ہے کہ سکھوں کی کونسی holy book ہے تو سکھوں کی تو آپ جانتے ہیں گرو گرند صاحب تو اس طرح سے ہندو کی پاویتر book کونسی ہے تو بہت ساری پاویتر book ہیں جس میں بھگوت گیتہ کا نام آتا ہے تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ کس میں کس کی کس community کی holy book کونسی ہے پھر ہے which of these were not in triparty struggle triparty struggle میں نمد میں سے کون سامل نہیں تھے تو گرجر پرتیہار پال اور آشتکور تینوں شامل تھے مغل اس سمیم میں نہیں تھے who ruled over the reason around Delhi and Ajmeer یہ question بڑا important ہے Delhi اور Ajmeer میں کس نے شاشن کیا تھا تو چاہمن ڈاس نے شاشن کیا تھا what was the language of administration under ڈلی سلطان ڈلی سلطانوں کے سمیے جو language تھی administration کی وہ کون سے تھی تو یہ آپ جانتے ہیں پرسین پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں پرسین اس کے بعد ہے کی آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم the position of standing facing مکہ during نماج is known as قبلہ ٹھیک ہے in whose reason did سلطانت reach its farthest extinct کس کے سامراج میں جو سلطانت تھا دلی سلطانت کا جو راجہ تھا وہ سب سے دور دور تک پھیلا وہ تھے محمد بن تغلق ہوتا ہے بہت سا ریبورٹ نہیں ہوتے ایک چناؤں میں ایک ایووٹ کو ڈال سکتا ہے the indian constitution recognizes indian constitution کیا کرتا ہے تو سبھی کو equal مانتا ہے all people are equal پھر indian constitution کو کس نے draft کیا تھا indian constitution کو ڈاکٹر بی آر امبیٹ کرنے drafted کیے تھے پھر what is the central feature of democracy democracy کا central feature ابھی ہم پر نے دیکھا تھا equality اور کون سی ان میں سے communicable diseases ہے تو ابھی اس سمحے میں آپ جانتے چھونے سے فیل رہی ہے چھونے سے بھی نہیں مطلب یہ ہو رہا ہے کہ کمرے میں بھی آپ کسی بیماری ہو سکتی ریم پی کا مطلب ریجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر گوڈ ہیلتھ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو ہے وہ تین چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیلتھ کیئر فیسلیٹی بیسی ایمیونیٹی اور سوشل کنڈیشن اس کا انصر ہوگا مل ایم ایل ای کا فل فارم کیا ہوتا ہے تو میمبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی اس کا فل فارم ہوتا ہے ہم اس کو ودایق کہتے ہیں پھر اسی طرح سے ایم پی کا بھی پوچھا جا سکتا ہے ایم پی کا آپ نے اسیم میں بھی پڑھا تھا ایم پی کا مطلب ایسی مطردیش بھی ہوتا ہے لیکن سیوکس میں ایم پی کا مطلب ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم سانساد بولتے ہیں پھر ہون ایس ہیڈ آف لیجسلیٹیو اسیمبلی کا ہیڈ کون ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے چیف منسٹر اسی طرح سے آپ سے پوچھا سکتا ہے پارلیمنٹ جو لوگ سبھا میں بھومت دل کا یا میزارٹی کا لیڈر کون ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے پرائم منسٹر اور ہیڈ آف دے یونین کون ہوتا ہے تو ہیڈ آف دے یونین ہوتا ہے پریسیڈنٹ اور آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ چیئرمن کون ہوتا ہے راج سبھا کا تو وہ ہوتے ہیں وائس پریسیڈنٹ جیسے بہت سارے questions جو ہے civics میں بنتے ہیں who has the main responsibility of household work کا کام جنرل کون کرتا ہے تو women پھر اس کے بعد کون سا جو ہے nature نے create کیا ہے تو ہم سبھی جانتے ہیں mountain domain of water جو ہے the earth پر اسے کہا جاتا ہے hydrosphere پھر animal اور plant kingdom مل کر کہ 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 لاتے ہیں تو animal اور plant kingdom کو ملا کر کہ کہ بائیو سفیر اور کون سے animal کو ship of desert کہا جاتا تو یہ بچ جانتے ہیں یہ 5th june اور uppermost layer of earth جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو uppermost جو layer ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں crust اور یہ سب سے پتلی ہوتی ہے which process of transformation of rock from another is known as اس کو کہتے ہیں rock cycle کون سی rock جو ہوتی مولٹن میگما سے مل کے بنتی ہے وہ ہے igneous rock اس کے بعد rock جن میں fossils ہوتے ہیں وہ کون سی rock ہوتی ہے تو وہ ہے sedimentary rock پھر اس کے بعد sudden moment of earth جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے earthquake اور جب place جہاں پر focus ہوتا ہے earthquake اسے کہا کہا جاتا ہے epicenter اور کون سا instrument use کیا جاتا ہے measuring کرنے کے لئے earthquake کو وہ ہے seismograph اور کس scale پر earthquake کو ما پا جاتا ہے تو scale کا نام ہے ریکٹر scale دھیان رکھیں کہ یہ confusion والا question ہے which gas released in atmosphere create a greenhouse effect کس کے قرن ہوتا کس کس gas کی وجہ سے ہوتا وہ ہے carbon dioxide اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ earth میں temperature بڑھ رہا وہ کس کی وجہ سے بڑھ رہا تو وہ بھی ہے carbon dioxide سائٹ یہ میں question کہہ رہا تھا 37 اور 38 number کا question بڑا confusion create کرتا ہے instrument کا نام پوچھتا ہے جس سے ہم earth quake کو مابت ہیں تو وہ ہے seismograph اور جدی آپ سے scale پوچھا جاتا ہے کون سے scale پر مابت ہیں تو وہ ہوتا ہے ریکٹر scale اور بھر آگے بڑھتے ہیں کہ کون سی gas جو ہے atmosphere میں سب سے highest amount میں ہوتی ہے تو وہ ہے nitrogen اور کس کو green plant جو ہے اپنے foot کے لیے use کرتے ہیں کس gas کو تو وہ ہے carbon oxide اس کا ایک اور چیز پوچھے سکتے ہیں کس gas کو plant release کرتے ہیں carbon photosynthesis کرتے سمیں تو وہ ہے oxygen اور کون سی جو gas ہے human being breathing کے لیے use کرتے ہیں وہ ہے oxygen کون سی gas جو ہے کسی چیز کو جلانے کے لیے کام میں آتی ہے تو وہ بھی ہوتی ہے oxygen کے بغیر کوئی بچی نہیں جل سکتی آپ سائنس میں پڑھتے ہیں اور کون جو ہے ہم کو sun کی ریز سے بچاتی ہے اوزون اور یہ بھی پوچھا سکتے کہ اوزون پائک اس میں جاتی ہے پھر what is very hot wind کو کیا کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پر لو اور rain snow sleet اور hail جو ہے وہ کیا ہے different form of precipitation اور اوزون لیئر جو ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے پڑھا وہ وہ ہے carbon dioxide اور سب سے اپرموسٹ لیئر جو atmosphere کیے وہ سے کیا کہا جاتا ہے وہ کہلاتی ہے exosphere اور کون سی highest amount یا highest percentage میں atmosphere میں اب اس کے پہلے amount پوچھا دونوں کے لئے آئے گا nitrogen اور atmospheric pressure کو قائم محب جاتا ہے تو وہ بیرومیٹر اور اس میں ایک اور جن کو آپ کو اچھے سے پریپیر کرنا ہے thank you very much